بسم اللہ الرحمن الرحیم طب نبوی اور جدید سائنس میں شراب کے جسمانی نسانات بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ طبی اور سائنسی اعتبار سے بھی شراب انسانی جسم کے لئے سخت نساندہ ہے جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہے کہ شراب کے اندر ہر جیس کو گلانے اور پگلانے کی صلاحیت ہوتی ہے یہ جسم کے اندر پہنچ کر ضروری رتبات کو گلا دیتی ہے جس سے جسم انسانی مجموعہ امراض بن جاتا ہے نمبر ایک نشے کی وجہ سے قوتی عداس بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے نمبر دو نشے باز کو اکثر سر کے دد کی شکاید بھی ہوتی ہے نمبر تین نشے کی وجہ سے اکثر رگیں اور پٹھے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور راشہ کی بیماری میں آدمی مبتلا ہو جاتا ہے نمبر جار شراب کا اثر انسانی جگر پر سب سے زیادہ پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے جگر سکٹنے لگتا ہے جس کا نتیجہ موت کے سوا کچھ نہیں نکلتا نمبر پانچ شراب کے عادی لوگوں کے دانت بہت جلدی قراب ہو جاتے ہیں نمبر چھے شراب کسرت سے پینے سے اکثر گلے میں کینسر کا مرض پیدا ہو جاتا ہے نمبر سات شراب کی وجہ سے نظام حضم قراب ہو جاتا ہے اور شرابی عشد سے عمومن بدحضمی اور گیس کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے نمبر آٹھ شراب اور دوران قون کی نظام کو بھی متاثر کرتی ہے جس کی وجہ سے قون کی نسے سکت ہو جاتی ہے اور اکثر بلٹ پیشر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے نمبر نو اکثر دل کے امراض کا سبب شراب ہی بنتی ہے اور عمومن شرابی عشد سے حرکتی قلب و بند ہو جانے سے وفات پا جاتا ہے نمبر دست شراب کی ایک اثرات انسانی گردے کے فائل کو بھی تباہ و برباد کر دیتی ہے اور نمبر گیارہ کے اثرات صرف شرابی تک ہی محدود نہیں رہتے بلکہ ان کی نسلوں پر بھی منفی اثرات ظاہر ہو کر رہتے ہیں چنانچہ کہ دیکھا گیا کہ شراب پینے والے عورتوں کے بچے اکثر دماغی امراض کا شکار ہوتے ہیں مزید تفصیلات کے لئے دیکھیں سنت نبی اور جدید سائنس اللہ تعالیٰ ہر طرح کی نسانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اس طرح کے اور ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بعد ملے کے بھی لیکن کو پریس کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں